انار کن بیماریوں میں فائدہ کرتا ہے کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے اس وڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو آپ نے سپر فروٹ کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سپر فروٹ کسے کہتے ہیں ڈاکٹر ان فلو کو سپر فروٹ کہتے ہیں جن کے اندر وہ سارے ویٹیمن، منرلز اور انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو ہماری صحت اور لمبی عمر کی وجہ بنتے ہیں اور ہمیں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ملتی ہے اسی لیے انار کو سپر فروٹ بھی کہا جاتا ہے دوستو یہ بات تو آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ ایک انار سو بیمار یہ بات بلکل سچ ہے کیونکہ انار کے صرف دانے میں ہی نہیں بلکہ اس کے پیڑ میں اس کی جڑوں میں اس کے چھلکوں میں اس کے پتوں میں یہاں تک کہ انار کے اندر موجود پیلے رنگ کے چھلکے میں بھی قدرت نے انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے اور اس کے خانے کے بے شمار فائدے ہیں دوستو اللہ پاک نے انار کے اندر بے شمار بیماریوں کا علاج چھپا رکھا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ انار خانے سے حسد جلن اور گرور جیسی بیماریا بھی دور ہو جاتی ہے انار خانے سے آپ کی سوچ پر اثر پڑتا ہے اور آپ کی سوچ مصبت ہو جاتی ہے پیر دوستو انار پیٹ کے انفیکشن اور السر کا بہترین علاج ہے ڈاکٹر کے مطابق روزانہ انار کا جوس پینے سے کمر کا درد بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے انار کے جوس میں شہد ملا کر پیا جائے تو بڑھاپے میں کمی کی وجہ بنتا ہے انار بلگم میں کمی کی وجہ بنتا ہے اور انار خانے سے ڈپریشن میں بھی کمی آتی ہے انار خانا خون کی کمی کو دور کرنے کا بہترین نسخہ ہے حاملہ یعنی پریگنینٹ عورتوں کے لیے انار بہت فائدے مند ہے وزن کے معاملے میں پریشان لوگ بھی انار خوا سکتے ہیں کیونکہ انار میں کیلری کم ہونے کے باعث لوگ اپنا وزن کم رکھتے ہوئے اس فروٹ کا مزہ لے سکتے ہیں جن بچوں میں آئرن اور خون کی کمی ہوتی ہے ان کو پندرہ دن تک روزانہ انار کھلائے اور وہ بچے جن کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں ان کا وزن بھی نہیں بڑھے گا اور وہ پیٹ کی بیماریوں سے بھی مکمل نجات پا جائیں گے دوستو آپ کو بتا دے کہ انار فالی جسے بھی بچاتا ہے انار پر ہونے والی ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ انار میں تمام فلوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ صحت کے فائدے موجود ہے سپر فروٹ کا جب نام لیا جائے تو ڈاکٹر سب سے پہلے سب سے زیادہ توجہ انار پر ہی ہوتی ہے اور میڈیکل سائنس نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ انار میں قدرت کی طرف سے شفایابی کے چانسز زیادہ ہے پیارے دوستو ریسرچ بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ انار میں حیرانکن فائدے موجود ہوتے ہیں اس بہترین فل کے استعمال سے آپ ایسے فائدے حاصل کر سکتے ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کئی کڑوی اور مہنگی دوائیوں کا استعمال کرنا پڑ سکتا ہے دوستو انار وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے سو گرام انار میں صرف تیراسی کیلوریز ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو دن بھر الرٹ اور ایکٹیو رہنے کے لیے طاقت ملتی ہے اگر آپ اداد میں فائبر موجود ہوتا ہے اس سے آپ کو بھوک کم لگے گی اور آپ کا حاجمہ بھی تیز ہوگا اس سے بھی زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ انار میں چکنائی موجود نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے ڈائیٹنگ کرنے والوں کے لیے انار ایک بہترین گزہ ہے محاسو اور بال گرنے میں کمی ہوتی ہے چہرے کی خوبصورتی کے اضافے کے لیے ویٹیمن سی ایک بہترین جزب ہے انار میں یہ ویٹیمن سی سیب سے چار گناہ زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ ویٹیمن ای بھی کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے اگر آپ روزانہ آٹھ انار کا جوس پیے تو آپ کے چہرے سے دانی ختم ہوں گے اور آپ کی سکین جوان اور چمکدار نظر آئے گی انار میں پائے جانے والے ایسیڈ کی وجہ سے انار کا جوس آپ کے سکین کو سردیوں میں خشکی اور خردرے پن سے محفوظ رکھتا ہے یہ ایسیڈ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے جس کی وجہ سے بالوں کے گرنے میں کمی ہوتی ہے اسی وجہ سے اب زیادہ سے زیادہ لوگ انار سے حاصل ہونے والے تیل کو سکین اور بالوں میں استعمال کر رہے ہیں انار میں گرین ٹی سے زیادہ انٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں اگر اس کے استعمال کو معمول بنا لیا جائے تو یہ چھاتی بڑی آنت اور مسانے کے کینسر سے لڑنے میں مدد کرتا ہے اس کے چھلکے میں ایلجک ایسیڈ موجود ہوتا ہے جو سکین کے کینسر کو بڑھنے سے روکتا ہے اسی لیے ڈاکٹر اپنے مریضوں کو کٹا ہوا انار بقائدگی سے کھانے کا مشورہ دیتے ہیں اس کے علاوہ انار میں آئیرن پوٹیشیم میگنیز بڑی تعداد میں موجود ہوتی ہے جس سے انسانی صحت پر بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں انار میں موجود فائٹو کیمیکل کولیسٹرول بلڈ پریشر کو کم کرتے ہیں دوستو انار قدرت کا ایک شاندار تحفہ ہے اس کے درخت کی چھال فول اور فل کا چھلکا یہاں تک کی اس کی پتیا بھی فائدے مند ہے پرانی سے پرانی پیچش اور مروڑ کے لیے انار اور اس کے چھلکے کا رس بہترین دوا ہے دوستو انار کھانے سے جہاں بہت سے فائدے ہے وہی اگر انار کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے خانسی کی پریشانی ہونے پر انار کا استعمال کرنے سے پرہیز کرے اگر آپ کو خانسی ہے اور آپ نے انار خوایا تو آپ کی خانسی بڑھ سکتی ہے خانسی میں انار کا استعمال فائدی کی جگہ نقصان پہنچا سکتا ہے اسی طرح جن لوگوں کو ایسی ڈی یعنی تیزابیت کی پریشانی ہے انہیں انار کا استعمال نہیں کرنا چاہیے انار کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے جس سے خانہ صحیح سے حضم نہیں ہو پاتا اور حاجمہ یا ایسی دی یعنی تیزابیت کی پریشانی ہو سکتی ہے اسی طرح کچھ لوگوں کو انار کھانے سے ایلرجی ہو جاتی ہے تو وہ بھی انار کھانے سے بچے اور اگر یہ لوگ انار کھانا چاہتے ہے تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے رائے لے مشورہ کر لے اس کے بعد ہی انار کا استعمال کرے دوستو اگر لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہے تو اس سے آپ کی پریشانی بڑھ سکتی ہے اس لیے لو بلڈ پریشر کے مریض پہلے آپ ڈاکٹر سے رائے لے لے اس کے بعد انار کا استعمال کرے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کو کیسی لگی ہم امید کرتے ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کرے اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرے تاکہ اور بھی لوگوں تک ویڈیو پہنچے اور لوگ آنار سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے اور اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک پہ دیکھنا چاہتے ہے آپ ہمیں کمینٹ کر کر ضرور بتائیے گا ہم آپ کے لیے وہی ویڈیو لے کر آئیں گے تو ہم ملتے ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کیلئے السلام ویڈیو اللہ حافظ